ہمارا خاص سیگمنٹ ایک ہوتا ہے ہیرو پاکستانی کے نام سے جس میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان تمام ستاروں سے جنہوں نے اپنے اپنی فیلڈ میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے تو آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں کرکٹ کا کریز ہے اور یہی نہیں بلکہ خواتین بھی کرکٹ کے میدان میں کسی سے کم نہیں ہے اسنہ میر ہو یا نداردار ہو یا پھر منیبہ علی یا پھر دیگر کھلاری مردوں کے مقابلے میں خواتین کو زیادہ سٹرگل کرنا پڑتی ہیں چاہے وہ ایک ماں کے روپ میں ہو پھر ملک کی نمائنگی کا معاملہ ہو تو آج اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مہوش رحمان جنہوں نے پاکستان فکٹ ویمن ٹیم کی کھیل کے لیے پیش کی کے خدمات پر کتاب لکھی ہے جس کو مکمل کرنے میں انہیں چھ سال کارسہ لگا وہ خود فیڈاگریفر بھی ہے اور اس کتاب ویمن انگرین اینڈ بیونڈ کو مکمل کرنے کے لیے انہیں کئی مشکلات بھی پیش آئیں مگر دوہزار دس میں شروع ہونے بارہ سفر دوہزار سولہ میں مکمل ہوا اس کتاب میں کیا کیا پیغام پہشیدائیں کے جاننے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں مہوش رحمان مہوش welcome to our show thank you so much for your time کیسے ہیں آپ سہریکم سہرش thank you for having me on the show الحمدللہ I'm good مہوش کیسے خیال آیا کہ میں یہ کتاب لکھوں پاکستانی کرکٹرز پر ومن کرکٹرز پر سہرش یہ ایک پکٹوریل کتاب ہے so it's a photography book جس کے اندر میں نے میڈیم جو ہے وہ photography کو use کرتے ہوئے اور جو sport ہے cricket which is so big in pakistan اس کو as a means use کرتے ہوئے کچھ بہت پورٹنٹ میسیجز جو ہیں وہ انڈرلائنگ objectives کو highlight کرنے کی کوشش کی ہے جس کے اندر سب سے پہلے کیونکہ میں نے ان کے ساتھ جیسے آپ میں ذکر کیا کام آپ اس وقت شروع کیا جب ان کو اتنی ریکنیشن نہیں تھی آج سے تیرہ سال پہلے موش میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا آپ کسی اور چیز کے بارے میں بھی لکھ سکتی تھی یا آپ کی observation ہو سکتی تھی لیکن آپ نے اسی کو choose کیوں کیا جی میں آپ سے یہی ذکر کر رہی تھی کہ دو ہزار دس میں جس وقت ہی ازیان گولڈ جی اس میں جہاں منز کرکٹ کو ایساہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے پاکستان ویمینز کرکٹ ٹیم کو زیادہ تر لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ وہ اگزیسٹ کرتی ہے تو اس لیے یہ یہ سفر یہ شروع ہوا کہ میں ہوا کہ میں نے ایساہ سوال میں